نمشکار دوستو آپ کا سنت مندر سنگھ بڑھایا چاہتا ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنی بیئٹ کے بارے میں جی ہاں دوستو مجھے معلوم ہے کہ آپ بیئٹ کو لے کے بہت پریشان ہے آپ کی بیئٹ کی گروہ بہت سلو ہو رہی ہے آپ کی بیئٹ میں پیچز ہیں اور بہت ٹپکل پرابلمز ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی سلویشن ملے کچھ ٹپس دوں گا آپ کو میں بیئٹ کے بارے میں جن کو آپ ٹرائے کریں گے اور آپ کی بیئٹ کی گروہ آگے سے ضرور امپروو ہوگی اور تھوڑی سی سپیڈ بھی گروہ کی بڑھ جائے گی سو اس ویڈیو کے دوران میں نے کچھ لوگوں سے بات کی ان کی بیئٹ کے بارے میں اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایج کی لوگوں سے بنے جا کے باتچیت کی اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے بہت سارے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کس کی بیئٹ گروہ بڑھے گی اور کس کی نہیں بڑھے گی اور بہت ساری پروپلمز کے بارے میں میں نے ان سے باتچیت کی آئیے ان سے جانتے ہیں اچھا بھائی تیزا ایک بات پوچھنی تھی کہ جو ڈاڑی کی گروہ ہوتی ہے اس کا ایج سے کوئی ریلیشن ہوتا ہے آج یہ جوڑ ہوتا ہے تو آپ کا کیا وچارہ ہے اس پر ڈاڑی جو ہوتی ہے اپنا ایک تو سب سے پہلی بات ایج کے حساب سے آئے گی اچھا دوسرا یہ ہوتا ہے اپنا شیوی میں ریگولر کرتا ہے لیکن اب کافی ٹائم سے نہیں کیا پہلے بال جہاں سے ہوتے ہی ہیں آپ کے جو ڈاڑی اٹھا ہے جہاں آپ کتنا مرجی اس طرح لگا لے ریزن لگا لے اس سے بال نہیں آئے بھائی کا یہ کہنے کا بھی جہاں پہ آپ کے فیس کے بال نہیں ہیں فیشل بال نہیں ہیں وہاں جو مجھے ٹرائے کر لو وہاں آپ کے بال نہیں آئیں گے لیکن جہاں آپ کے فیشل بال ہلکے ہیں وہ شیونگ کرنے سے یا کوئی اور اوئلنگ کرنے سے گروہ بڑھ سکتی ہے بھی مطلب آقا آج کال جیوز ہے گا نا وہ بیرد باڑے لے کے بڑی دیکھتہ آنے تو ان جسوں کے تھوڑی بیرد انہی وادیا انہی سنگنیاں یہاں کیا رہا تھا جب تُسے کڑنگ کر دے ہو کچھ کر دے ہو کچھ چیز نہیں ہوتی اچھا جی جب تُسے کڑنگ نہیں کر دے ہو کچھ چیز نہیں ہوتی تیل تیل جوز کا ہوتی ہوتی ہے تیل تیل چمک سوات اللہ بھطا جی جہاں کیا آپ کی ڈائی اب not jemand experimentation آپ نے سے بھائی ہیں یہ روی عمار van جی آپ کو کیا کہیں گے تو آپ کے کارڈنگ جیسے آپ کو آفرز آتی ہیں کمپنی کی طرف سے سب سے پلس پوائنٹ سب سے پلس پوائنٹ میری بوڈی میں میری بیرد میرے بیرد کو مینٹین کردے لیے صرف گروہم کرتا ہوں وہ بھی سونے سے پہلے جو دوسری باتیں وہ میٹر کرتی ہے نیچرل ہی ہے نیچرل ہی ہے اچھا 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 شائننگ کے لیے وہی بات انہوں نے کیا کہ جو آپ کی بیرد آئے گی وہ نیچرل بیسیس پہ ہی آئے گی لیکن جو بیرد کی گروہ آپ نے فاسٹ کرنی ہے اس کے لیے آپ گروومنگ کر سکتے ہو اویلنگ کے ساتھ آپ کی بیرد شائنی آ جائے گی شائنی آ جائے گی آپ جان چکے ہوں گے کیا ریزن آپ کی بیرد کیوں نہیں آرہی اور جن کی اچھی بیرد آرہی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو کچھ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں نیلی بیسیس پہ یوز کریں گے جن سے آپ کی بیرد تھکنیس یا گروہ بڑھ جائے گی آگے سے اور جو آپ کی چھوٹی موٹی پروبلمز ہیں وہ بھی سول بڑھنا شروع ہو جائیں گی پہلا اور جو موسٹ امپورٹن پوائنٹ ہے ہماری بیرد کے بارے میں وہ ہے آپ کی ایج ایج کے ساتھ ہی آپ کی بیرد کی گروہ انگریز ہوگی اور دوسری بات جو آپ کی ہیئر گروہ ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپنی جینیٹکس پہ آپ کی ہائٹ آپ کی سکن ٹون اور آپ کی ہیئر گروہ یہ آپ کی جینیٹکس پہ بینڈ کرتی ہے نمبر دو پوائنٹ ہے let it grow اپنی بیرد کو گروہ ہونے دیں اگر آپ کے بال پتلے ہیں چھوٹے ہیں تو ان کو ٹائم دیجئے ضرور نہیں ہے کہ آپ نے شیو کر دینی ہے جو لوگ شیونگ کرنا پریفر کرتے ہیں ان کے پیچھے کیا سائنس ہے جو آپ کا بال ہوتا ہے جو اس کی روٹس ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھک ہوتے ہیں اور جو آپ کا آؤٹر پارٹ وہ تھوڑا سا پتلہ ہوتا ہے جو لوگ کرسڑ ہیں they can prefer doing شیونگ شیونگ کے ساتھ بھی آپ کی گھوٹ بڑھ جائے گی لیکن جو لوگ شیونگ اور کٹک پریفر نہیں کرتے ان سے میں ایک ریکیسٹ کروں ہوں کہ وہ ویڈ کریں let your hair grow ان کو گروہ ہونے دیں آپ کی بیڈ اپنے آپ اچھی آ جائے گی بیڈ آپ کے وہی آئے گی جہاں پہ آپ کے فیشل ہیر ہیں اگر میں چاہوں کہ میرے بیڈ یہاں پہ آ جائے تو جب میرے یہاں پہ بال ہی نہیں ہے تو فیشل ہیر ہی نہیں ہے تو مرے کہاں سے بال اجائیں گے سو اب میں بات کرنا جا رہا ہوں آپ کی ڈائیٹ کے بارے میں جو آپ ڈائیٹ لے رہے ہیں اس میں پروٹین کی کوئنٹی کو انگریز کر دیں پروٹین کی انٹیک کو انگریز کر دیں کیونکہ پروٹین کے ساتھ آپ کی بیڈ کی گروہ اچھی ہو جائے گی بیڈ کی جو تھکنس ہے وہ بھی بڑھ جائے گی سو پروٹین کے لئے آپ ایگز ایڈ کردیں چکن ایڈ کر دیں فیش آل ایڈ کر دیں اور جو ویجیٹیرین ہیں وہ پنیر یا ڈرائی فروٹس بھی کھا سکتے ہیں ان سے بھی ہمیں پروٹین ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ملٹی ویٹامین بھی اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر دیجئے جس سے کہ آپ کو ویٹامین اے ای سی آئرن اور زنگ بھی ملے گا جس سے آپ کی ہیر کی گروت بڑیہ ہونے والی ہے آپ اچھی کمپنی کا ہی ملٹی ویٹامین یوز کریں میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مینشن کر دی وہاں پہ کلک کریں اور اپنا ملٹی ویٹامین آرڈر کریں ڈائٹ کے بعد ہم بات کرنا جا رہے ہیں آئل مساج کی آئل مساج بھی آپ کو دن میں دو باری کرنی بہت ضروری ہے ایک صبح جب آپ اپنی کام پہ جاتے ہیں اور سیکنڈلی رات کو سونے سے پہلے آئلنگ سے جو آپ کی سرکولیشن مومنٹ ہے یہ سے آپ کی بلڈ سرکولیشن بھی فارس ہو جائے گی آپ کی بیرڈ شائن کرے گی جو آپ کے ڈیڈ سکن سیلز آب ہوئی آپ کی ریکوبر ہونے شروع ہو جائیں گے اور موسٹ امپورٹنلی آپ کی بیرڈ ہائیڈریٹڈ رہے گی جن بندوں کی داڑی میں ایچنگ ہوتی ہے ڈرائنس ہوتی ہے ڈرائنڈرف ہو جاتی ہے سو اس آئلنگ کرنے کے ساتھ آپ کی یہ چھوٹی موٹی جو پرولمز ہیں وہ سب ہی ٹھیک ہو جائیں گی اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں برشنگ کے بارے میں سو آپ کو داڑی کو برش کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے ٹوائس اے ڈے آپ صبح اور شام کو یا رات کو سونے سے پہلے آپ نے داڑی کو برش کریں گے برشنگ کے ساتھ آپ کو دو فائدے ہیں جس ڈریکشن میں آپ اپنی بیرڈ چاہتے ہیں اس ڈریکشن میں وہ ہونی شروع ہو جائے گی اور سیکنڈلی جو آپ کے پیچز ہیں جیسے میری بیرڈ میں بھی کچھ پیچز ہیں لیکن برشنگ کرنے کے ساتھ وہ کورپ ہو جاتے ہیں سو برشنگ آپ دن میں دو ٹائم کریں گے یہ برش لیجیے یا کسی اور کمپنی کا برش لیجیے وہ آپ کی اچھا ہے لیکن آپ کو برشنگ کرنا بہت ضروری ہے جن کے بال کر لی ہیں ان کو بھی یہ بینیفیشل بہت زیادہ دے گا سو آپ کو دن میں دو باری برشنگ کرنے برشنگ کرنے کے ساتھ کیا ہوگا آپ کی بیرڈ جس ڈریکشن میں آپ اپنی بیرڈ کو گروہ کرنا چاہتے ہیں اس ڈریکشن میں وہ گروہ ہوگی لیکن اس کے لیے آپ کو ڈرائر کی بھی ضرورت پڑنے والی ہے صبح اٹنے کے بعد جب آپ ڈرسنگ کرو گے اپنی بیرڈ کی سو برشنگ کے ساتھ آپ ڈرائر بھی یوز کرو گے اس کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کی جو دھاڑی ہے وہ سکیٹرڈ نہیں ہوگی دو منٹ کے لیے آپ کو برشنگ کرنی ہے اس کے ساتھ آپ کو ڈرائر یوز کرنا ہے آپ کی دھاڑی کی شیپ بلکل ہی بڑیا ہو جائے گی جیسے آپ چاہتے ہیں سو ویڈ ٹائم آپ کی دھاڑی کی شیپ بھی ویسے ہو جائے گی جیسے میری دھاڑی کی وہ بال ہیں وہ بہت لمبے ہیں لیکن ڈرائر اور برشنگ کرنے کے ساتھ میری دھاڑی کی شیپ بھی ایسے ہو چکی ہے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ بندے کے اتنے لمبے بال پھر بھی یہ اتنے سٹریٹ اور شیپ میں کیوں ہیں سو گائز آئی ہوپ آپ نے میرا لیسن جوائی کیا اور ایک بار ہی پھر ویڈیو کو انڈ کرنے سے پہلے جن کے فیشل ہیر ہیں جن کی گروتھ تھوڑی چھوٹی ہے وہ شیونگ کے ساتھ اپنی گروتھ کو انگریز کر سکتے ہیں اور جو شیونگ پریفر نہیں کرتے وہ ڈائیٹ آئیلنگ اور برشنگ ضرور یوز کریں تو ہیوڈ بیرڈ گروتھ بیرڈ گروتھ ایوڈ گروتھ ایوڈ گروتھ جو شیونگ در ملک بیرڈ گروتھ